اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں غیر جانبدار تجزیہ پیش کرتے ہیں اداروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے اس پہ بڑی گہری نظر ہے ان کی سویل اکبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی پروگرام باخبر صبح میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے بنیادی جو مسائل ہیں ایک غریب آدمی کے جو مسائل ہیں ایک رکشے والے کے ریڈی والے کے کسان کے مزدور کے سرکاری بلازم کے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مسائل ان کو ہم اجاگر کریں اور اس سلسٹر میں آپ کو فیڈبیک بھی دیتے ہیں ہمیں وزیرائی کا حوصلہ افضائی کا بہت شکریہ آج کے پروگرام کی جو پہلی خبر ہے وہ بھی ایک ایسے ادارے سے متعلق ہے جو ایک بڑے عرصے تک لمبے عرصے تک پاکستان کے غریب لوگوں کو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بہت ریلیف فراہم کرتا رہا ہے گھر کا سودہ سلف اور دیگر جو گروسری کی ترم آج کل زیادہ استعمال ہوتی ہے ان معاملات میں اور یہ ادارہ ہے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن لیکن اب اس کے کیا حالات ہیں بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا ایک لمبے عرصے تک یوٹیلٹی سٹورز سے عوام کو ریلیف ملتا رہا ہے لیکن کیا اب بھی اسی طرح متوسط طبقے کے لوگ گریب لوگ ان سٹورز پہ جاتے ہیں اور سستی اشیاں حاصل کرتے ہیں فیصل اب یہ صورتحال نہیں رہی چونکہ جو ماضی کے اندر سپیشلی گروس پانچ سے چھ سالوں کے دران جس طریقے سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کو رن کیا گیا ہے اس کی حالت اس قدر بالی حالت خراب ہو چکی ہے اور حکومت نے بھی اپنی جو مالی سپورٹ تھی صدارے کو وہ کم کی جس کے نتیجے میں اب ملک بھر کے اندر عام عوام کو غریب لوگوں کو وہ ریلیف نہیں مل رہا جس ریلیف کے مقصد کے لیے صدارے کو قائم کیا گیا تھا بنیادی طور کے پر یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن قائم کرنے کا مقصد انیس سو اکتر کے اندر یہ تھا کہ پاکستان بھر کے اندر عوام کو افورڈیبل پرائس نہیں بلکہ مارکیٹ کے اندر اشیاء خردنوش کی جو قیمت ہے مارکیٹ پرائس سے کم قیمت کے اوپر سستے دام کے اوپر لوگوں کو میاری اشیاء مل سکیں اور اس کا دوسرا اوپر ایکٹیو یہ بھی تھا کہ اوپن مارکیٹ کے اندر کچھ زخیرہ اندوز گاہے بگائے جب زخیرہ اندوزی کے ذریعے مختلف شائع کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کا ایک توڑ موجود ہونا چاہیے کوئی کارٹل مافیا کوئی اپنا سرور سوک قائم نہ کر سکے اشیاء کی فرامی کے اندر جب کبھی کوئی اپنی قیمت بڑھانے کی کوشش کرے یا زخیرہ اندوزی کرے تو یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کے ذریعے انہیں ریلیف مل سکے لیکن اس کے بعد اب جستویز کے اندر انکشاف ہے کہ جو اس کا منڈیٹ تھا اس منڈیٹ سے یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن انحراف کر چکا ہے کیونکہ جب سابق صدر پرویز مشرف کا دور تھا اس کے بعد پیپرس پارٹی کی پردائی دو تین سالوں کے دوران یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کی کارکردگی مسلسل بڑھتی رہی پانچزار نو سو سے زائد جو مختلف اس کے سٹورز ہیں وہ کھول چکے تھے عوام کو سبشریف ملتی تھی اور سلانہ سیل اس کو جی تھی وہ تریاسی ارورپیہ سے تجاوز کر چکی تھی یعنی تریاسی ارورپیہ کی اشیاء فروخت کرتا تھا یہ ادارہ گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس ادارے کی سیل میں کمی ہونا شروع ہی کرپشن اور اکبرہ پروی نے یہاں پر پنجے گاڑے جس کے نتیجے میں تباہی کا سلسلہ تحال جاری ہے اب اس ادارے کی سیل جو کسی دور کے اندر تریاسی ارورپیہ ہوا کرتی تھی عوام کو تمام اشیاء خردنوش کے پر سبسریف ملا کرتی تھی وہ سبسریف اب ختم ہو چکی ہے اب سبسریف کا صرف نام رہ گیا ہے وہ بھی رمضان المبارک کے دران مخصوص اشیاء کے پر حکومہ دیتی ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام جو اشیاء ہیں مارکیٹ ریٹ پر کی جاری ہے پہلے کیا طریقہ کار تھا جب حکومت سبسریف دے رہی تھی اس وقت یوٹیلٹی سٹورز کارپیشن مختلف اشیاء کی فروخت کے اندر دھو سے اڑھائی فیصد مارجن رکھے اشیاء عوام کو فروخت کرتا تھا اب حکومت نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سبسریف راہم نہیں کریں گے ادارے کے اندر اس کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں افسران کی تنکھائیں ان کے مرات ان کے اخراجات اور ادارے کے اپنے جو اخراجات اس کو پورا کرنے کے لیے اب یوٹیلٹی سٹور کارپیشن نہیں تمام اشیاء جو وہ فروخت کرتے ہیں ان کے اوپر جو مارجن ہے وہ اپنا بڑھا دی ہے ساڑھے آٹھ فیصد تک اس کے بعد سب سے بڑا جو فنومی دارہ ہے یہ وہ ادارہ ہے جس کے پاس انیس سو اکتر کے بعد مسلسل اس کے سٹورز کا اضافہ ہوا دنیا بھر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنے بڑا آپ کے ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے تو آپ ایک سٹورز کی چین کھڑی کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر بھی اسٹیلٹی سٹورز کا ارپیشن کو یہ بڑا ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ وہ جدید خطوط پر استوار ایک بڑا سٹور قائم کر سکتا تھا ایک کمرشلی وائبل کام کر سکتا تھا لیکن یہ کرنے میں نکام رہے ہیں چونکہ یہاں پر گدشتے آٹھ دس سالوں کے جتنے ایم ڈیز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ڈی ایم ڈی کے افسران نے اس ادارے پر نظر رکھی ہوتی ہے بڑی لوکریٹی پوسٹ کنسیڈر کی جاتی ہے چونکہ اس کا جو منجنگ ڈریکٹر ہوتا ہے وہ مختلف داروں کے ساتھ جب اربو روپے کی پرکیورمنٹ ہوتی ہے یا باقی کام ہوتے ہیں کنسلٹنٹ کی تقراری کی جاتی ہے بھرتیاں کی جاتی ہیں تو بڑا ایک اس کے اندر مارجان ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مال بنانے کا ایسی سی پی کے رولز کے مطابق مارکیٹ سے کمپیٹیٹیو ریلیمنٹ ایکسپیرنس کا بندہ آپ کو ہائر کرنا چاہیے لیکن یہ طریقہ کار ایڈاپٹ نہیں کیا جاتا اس وقت بھی جو اس کے ایم ڈی ہیں وسیم مختار چودری صاحب ڈی ایم جی گروپ کے ہیں ان کا کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا یوٹیلٹی سٹورز کارپیشن جو امور ہیں ان کو چلانے سے متعلق گورمنٹ انہیں بٹھا دیا ادارے کس طریقے ساب اس طریقے سورتیال کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لوگ کرپشن میں ملوث تھے یوٹیلٹی سٹورز کارپیشن کی اپنی ریگولیشن کہتی ہیں کہ ایم ڈی کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں یا انہیں سرویسی ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ بے شمار لوگ جو پوائنٹ آٹ ہو چکے ہیں وہ آج بھی مختلف پوسٹوں پر بیٹھے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف وسیع مختار صاحب کوئی ایکشن نہیں کر رہے اس کے بعد وسیع مختار صاحب نے یہ وہ ادارہ ہے جو 69 ارپے کی مالی سال 2016-2017 کے اندر انہوں نے سیل کی اس پورے ادارے کے اندر کمپیوٹرائز کوئی سسٹم نہیں ہے ایک سسٹم لانے کی کوشش کی اس کے اندر بھی گڑ بڑ ہو گئی وہ کیس کمپیٹیشن کمیشنر پاکستان میں پینڈنگ ہے اس کے اوپر بھی الزام آئے دور ہیں کہ ارپے کا سافٹ فیر ہے وہ پروجیکٹ ہے جس کے اندر کوئی خود برکی جارہی ہے یہ ماجرہ یہ ہے کہ آپ نے کونسی میاری چیز لی ہے اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے اس کی حالت کیا ہے کتنی مقدار میں کس سٹور میں وہ موجود ہے کتنی مقدار میں اس کو سیل کر دی گیا ہے پورے ملک کے اندر کوئی کمپیوٹرائی نظام ہی نہیں ہے اس طریقے سے اس ادارے کو چلایا جا رہا ہے عوام کو اب کوئی اس ادارے سے ریلیف نہیں مل رہا اشیاء کا میار وہ نہیں رہا جو اشیاء کی پونٹڈی ہوتی ہے اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے اور اتنا بڑا ادارہ جو عوام کو ریلیف راہم کرنے کے لیے بنایا گیا تا دیگر سرکار اداروں کی طرح یہ ادارہ بھی اب سفید ہاتھی بننے کے قریب پہنچ چکا ہے جبکہ ترجمان یوٹیلٹی سٹورز نے اور ایم ڈی نے ان سے میں نے موقعی فاصل کرنے کی بڑی کوشش کی ان تک پہنچا بے شمار اداد و شمار انہوں نے فرام کرنے سے انکار کیا ہے مختلف اداروں کی ادائیگیاں حکومت سے وہ سوریاں کا جو اداد و شمار تھے ایم ڈی صاحب اسے لائل تھے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے سلاب کے دنوں میں لوگ تک پہنچتے ہیں ہم عوام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہو پا رہا راؤس اب چوبیس ارب روپے سالانہ اس کی سیل میں کمی آئی ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیش ان کیریز جو پرائیوٹ کھل گئے ہیں پچھلے پانچ سات سالوں میں پاکستان میں یہ کلچر بھی بڑا پروان چڑھا ہے کیا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے یا پھر دوسری وجہ کیا ہے یوٹیلٹی سٹورز سے ہر کوئی واقف تھا غریب آدمیوں کو بڑی امیدیں تھیں بہت عصدق ریلیف ملتا بھی رہا ادارے کے اندر جو مسٹ منیجمنٹ ہے یہ بڑی وجہ ہے یا پھر کوئی اور ستم زدیفی سامنے آ رہی ہے یہ ادارے کی مسٹ منیجمنٹ ہے ہم نے دیکھا بڑے بڑے ادارے پی آئی او سٹیل میں لو اور اس قسم کے جتنے بڑے ادارے ہیں جو آپ نے پرائیوٹ آئیز کر دیئے پرائیوٹ سیکٹر میں جا کے وہ ٹھیک چلنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کے پاس ہوتے ہیں تو وہ ان کی پرفارمنس ہی ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ بنائی طور پر مسٹ منیجمنٹ ہے ٹوٹل مسٹ منیجمنٹ ہے اور کرپشن ایٹ دہ کور اتنی میسیو کرپشن ہوتی ہے باقی اداروں میں بھی ہوتی ہے یوٹیلٹی سٹورز میں تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ویسٹیج میں بہت ساری چیزیں چلی جاتی ہیں کوالیٹی کونسی لے رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ٹھیکے دار کے ساتھ مل کے وہ کس طرح سے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں اس کے پیرلل آرمی کے اندر سی ایسٹی کا چل رہا ہے سلسلہ وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے اور وہاں پہ بڑی سب سے ڈائز چیزیں ملتی ہیں یہ بھی اسی قسم کا تھا عام لوگوں کے لیے جو بنائی طرح پہ کیا گیا تھا بڑے چھوٹے شہروں تک یہ پھیل گیا تھا اب یہ سکڑنا شروع ہو گیا یہ جو بھٹیزہ نے جیسے کہا جو عام تاجر ہیں ان کی چیرہ دستی سے بچانے کے لیے ایک اچھا انیشیٹیو تھا اور لوگوں رمضان میں خاص طور پہ مزید اس کو کنسیشن مل جاتی تھی لیکن اس میں جو بنیادی طور پہ کام شروع ہوا مجھے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سرورس کی یاد آتی ہے اس میں بہت کامیابی سے وہ چل رہا تھا جب پرائیوٹ ٹرانسپورٹرز نے دو نمبری شروع کی اور مل ملا گیا اکرپشن کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے انجن کے انجن نکال کے وہ اپنی گاڑیوں میں ڈلوا لیتے تھے اس کے ٹائر اتار کے چینج کر لیتے تھے اسی طرح سے یہاں پہ ہوا ہے یہ مارکیٹ میں دکانداروں کو سبسیڈائز ڈیٹ پہ ان کو چیزیں بیج دیتے تھے اور شو یہ کرتے تھے کہ ہمارے یہاں سے لوگ لے گئے ہیں اس کا کوئی بھٹی سم جیسے کہ ملیزار کا سسٹم نہیں ہے آپ کے ہاں کیمراز لگے ہوں اور کئی دفعہ پابندی لگائے گئی کہ اس کونٹیٹی سے زیادہ نہیں دیں گے آپ ایک پانچ کلو کا شوگر کا اگر آپ نے بیگ لینا تو اس سے زیادہ نہیں ملے گا دو کلو کا چاول کا اس کے باوجود وہ بیگ دور سے یہ سارا کام ہوتا رہا پہلے خریدنے میں کربر کرتے ہیں اس میں کمیشن کھاتے ہیں اس کے بعد اس کو اس سرح ڈسپوز آف کر کے باہر مارکیٹ میں تو دس بارہ روپے کا فرق ہوتا ہے ایک چیز کم ایک کلو کے اوپر سے قریبا آٹھ سے بارہ روپے نارمل ڈیفرنس آئی تو جب سستہ آپ کو نہیں ملے گا لوگ مجبورن لیں گے وہ جو مارکیٹ سے انہوں لینا ہے تو یہ بنائی طور پر ایک بہت بڑا جن کہہ لے کہ ایک جگار لگی ہوئی ہے لوگوں کی اور کوئی شک نہیں اس میں جہاں بلینز اور روپیز کی پرچیز ہوتی ہے اچھا ایک اور بھی بڑی مزہ کی بات ہے اوپر سے انفلیونس بڑا یوز ہوتا ہے اس میں یہ مختلف فیکٹریز ہیں جو چہیتی ہوتی ہیں ہکمرانوں کی لوگ اپروچ کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی اس سے لینا ہے آپ نے کوالٹی چاہے بھلے اچھی ہو بری ہو وہ کہتا ہے اس سے لینا ہے اس کی پوری پروڈکٹ آپ اٹھائیں گے اگر اس سے زیادہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے پھر آپ کسی اور کی طرف رکھ کرے ورنہ آپ نے کسی اور سے نہیں لینا یہ ایک اور قسم کا پریشر اس پر آ جاتا ہے تو وہ اس قسم کی چیزوں سے اس کا بلکل ایک عام آدمی کی ضرورت کی چیزیں یا عام آدمی کی سہولت کی چیزیں اس پہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے بلکل ہی خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عام آدمی کس تکلیف میں ہے راہ صاحب چکر فیصل بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر آپ نے اتفاعت فاؤنڈری کا چیف ایکزیکٹیو افیسر اپوائنٹ کرنا ہو اب کبھی اس شخص کو یہ ڈی ایم جی گروپ کے افیسر کو جو گریڈ بیس کا افیسر ہو کبھی آپ اپوائنٹ نہیں کریں گے اب مارکیٹ سے ریلونٹ شعبیک اندر ایکسپیرینس رکھنے والے شخصیت کو اپوائنٹ کریں گے جو ٹیلٹی سٹورز کا اور پیشن کی بات آتی تو وہاں سے آپ ڈی ایم جی گروپ کے افیسر کو اٹھا کے آپ اپوائنٹ کر دیتے ہیں جبکہ جو ٹیلٹی سٹورز کا دینے ایک دن کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا چھیک بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے اس کی نگامی کرتی دوسرپ بٹی سپ بدقسمتی یہ ہے کہ سرکاری ادارہ ہے اور سرکار ان اداروں کو آن نہیں کرتی ہے بندر بانڈ چل رہی ہے یہ ایک ادارہ تھا اور بہت سے مثالیں تھی ایسے بہت سے ادارے اب زوال کی جانب گامزن ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مس منیجمنٹ ہے اور نیت نہیں ہے ٹھیک کرنے کی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو نیب جی سے کہا جاتا ہے قومی احتساب بیورو اور اس کا کام یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں کا احتساب کرنا ہے حساب کتاب کرنا ہے جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور ناجائز طریقے سے وہ پیسے کمائے گئے ہیں جن لوگوں پر انہیں شک ہے اور زیادہ تر جو ناجائز طریقے سے پیسے کمائے جاتے ہیں وہ رشوت ستانی یا پھر کرپشن کے ذریعے کمائے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر صدارے کا مقصد کرپشن کی روک تھام ہے لیکن کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ نیب اب کرپشن کرنے والوں کا سہولت کار بنتا جا رہا ہے بٹی صاحب اب کی بار کس ریجن میں اور کن بنیادوں پر کارنامے کیے ہیں نیب نے فیصل نیب کی جانب سے جاری ہونے علامی کے اندر صرف ہمیں یہ تاثر ملتا ہے جو چیئرمن نیب کا منظمان چودری کو سٹیٹمنٹ ہوا کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن کے اندر ہم کمیل آ رہے ہیں اور نیب کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے یہ صرف ایک پریس لیز علامی میں ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے پریکٹیکلی عوام بس سے مطمئن نہیں تھے پہلے سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے نیب کو کرپشن کا فرو دینے والا ادارہ کہا گیا اب گزشتہ ہفتے جب ایک سماعت تھی نیب بلوچستان کے کیس سے متعلق تو اس کے اندر سپریم کورٹ کے پاکستان کی جانب سے یہ رمارک سامنے آئے کہ نیب بلوچستان کرپشن کے معاملے میں سہولتکار بن چکا ہے اس کے بعد ایک کیس ہمارے سامنے آئے کہ گوادر کے اندر جسے اب ہم پاکستان کے لیے ہم ایک گیم چینجر ایک ہم اپنے اس کو ہم سیپے کی وجہ سے کہ اس کو ہم علاقہ سمجھ رہے ہیں سیپے کا سارا انصار اور ملکی اور عالمی دنیا کے توجہ کا مرکز ہے گوادر لیکن اس گوادر کی ترقی کے اندر اس قدر رقافٹیں ہائل ہو چکی ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کچھ لوگ وہاں پر تعمیر و ترقی کا راستہ روکنے کے لیے نیا بلوچستان کا مسلسل استعمال کر رہے ہیں ماجرہ وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر گوادر دیوینٹمنٹ آتھارٹی موجود ہے جب گوادر کے اندر آپ نے اس کو دنیا بھر کے اندر ایمپورٹ ایکسپورٹ کا آپ نے اس کو ذریعہ بنانے وہاں سے ایک اپنے بڑا چینل بن رہے ہیں تو وہاں پر لازم ہے کہ وہاں پر گوادر کے اندر عالمی انویسٹرز بھی آئیں گے انٹرنیشنلی بھی اور جو لوکل مختلف شعبوں کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں وہاں پر اپنی سنتیں بھی منتقل کریں گے اور وہاں پر مختلف اپنی دفاتر بھی قائم کریں گے جب یہ ساری ایکٹیوٹی ہوگی تو یقیناً وہاں پر لوگوں کو رہائشی سہولیات بھی چاہیے اور جو کہ وہاں پر نہیں ہیں ہوا وہاں پر یہ کہ گوادر ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کی گزشتہ کئی سالوں سے ان کا ایک سسٹرہ موجود ہے ان کے اپروول کے بعد وہاں پر ہاؤزنگ سوسائٹیاں قائم ہوئیں اور نہ صرف ہاؤزنگ سوسائٹیاں رہائشی مقاصد کے لیے بلکہ سنتی اور کمرشد زون بھی بنائے گئے کہ وہ یہاں پر آرازی کو فروخت بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیویلپ کریں اس کی تعمیر و ترقی کریں تاکہ لوگ یہاں پر کنسٹرکشن شروع کر سکیں لیکن بدقسم دیسی گوادر کے اندر جیسے ہی کوئی تعمیر و ترقی کے کام شروع ہوتا ہے تو وہاں پر کرپشن کی خبریں منظر آنے شروع ہو جاتی ہیں اور نیب کی جانے نیب ایکٹیو ہو جاتا ہے اور تاثر دنیا بھر کے ساسد پاکستان بھر کے اندر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ گوادر کے اندر تو تمام ہاؤزن سوسائٹیز کے اندر کرپشن ہے وہاں پہ تو کوئی درست ہاؤزن سوسائٹی ہے نہیں تو الٹی میٹلی وہ جو بائرز ہیں یا وہ لوگ جو وہاں پر اپنے کاروباری مقاصد کے لیے یا وہاں پہ ایک ٹریڈ ہب بننے کے وجہ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ تعمیرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے یہی صورتحال اس وقت وہاں پر بھی قائم ہے کیونکہ نیب کوئیٹا کی جانب سے ریسنٹی انہوں نے کچھ انکوائری شروع کی اور اس کے بعد انہوں نے اگاہی مہم کے نام کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ بھی جاری کیے اور لوگوں سے کہا گیا کہ وہاں پر بہت زیادہ کرپشن ہے آپ خبردار ہو کے رہیے آپ نے وہاں جانے سے پہلے یہ کرنے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر جو کچھ عرصہ پہلے وہاں پر ریل سٹیٹ کے شعبے میں کام ہوا تھا وہ دوبارہ کام سارا ٹھپ ہو گئے اور انٹرسٹنگلی جنیب کوئیٹا کی جانب سے جن کے اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں جن کا نام عمیر احمد راتھر ہے انہوں نے جو لیٹر جاری کی ہیں دو آفیسرز ہیں جو کہ صوبائی حکومت کی ہیں کمر مسود صاحب اور حمید القریم صاحب ان کو گوادر کے اندر ایک کیس کی انکوائری کے اندر ان کو نوٹسی سرف کی ہیں اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے تین ہزار ایک سو سٹھ سٹھ اکر اعراضی وہ خلاف قانون آپ نے ٹرانسفر کرانے میں معاونت کی آپ پر کرپشن کے الزام ہے تمام ریکارڈ لے کر آج انہیں بلایا گیا ہے نیب کوئیٹا کے اندر آپ پیش ہوں اور جب آخری میں آخری سلیٹر کے آخری پیرے گراف میں آخری پیرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے تمام ریکارڈ لے کی آنا ہے کہ جو کوئیٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اندر آپ نے غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں ان کا آپ سے پوچھ کچھ کی جائے گی اب یہ وہ نیب کوئیٹا کا لیٹر ہے جس کے گنیات کے اوپر آپ نے پوری ہائپ کریٹ کی میری گوادر دیویلپنٹ آثورٹی کی کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ کہتے کہ ہم پورے پروسیجر کو مونیٹر کرتے ہیں جن لوگوں کو ایڈنسی ایفیکٹیو ہوتا ہے وہ ہی پلارٹس کی سیلو پرچیز کر سکتے ہیں لیکن نیب کوئیٹر سے ہمیں کوئیٹر سے بھوش کائیتہ ہیں ہم نے انہیں کہا کہ آپ جس طریقے سے محول بنا دیتے ہیں پورا کام جو لوگ اس کام میں ملوث ہے صرف ان کے خلاف کاروائی کریں نہ کہ آپ اوہرال ایک پورا ایک فنومنا کریٹ کر دیتے ہیں جس سے پورا نظام متاثر ہو رہا ہے راو صاحب یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے جس طرح کا محول بنا دیا گیا ہے گوادر کو ہم گیم چینجر کہہ رہے ہیں ایسے تو نہ وہاں کوئی رہنے جائے گا نہ کوئی سربایہ کار آئے گا یہ نیب کی پکڑ دکڑ کرنے والا کیا کوئی نہیں ہے دیکھیں پنجابی کی مثال ہے کہ پنڈ بجا نہیں اچھکے پہلے آگئے کہ ابھی گوہ آباد نہیں ہوا تو لوٹ مار کرنے والے پہلے پہنچ گئے تو مجھے تو یہ اس قسم کی سین نظر آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں جو ہاؤزنگ سیکٹر میں جس طرح سکیمیں بنی جس طرح سے فراڈ ہوئے جس طرح سے ہوتے چلے جا رہے ہیں ابھی بھی اسلام آز پنڈی کے اردگیز آپ دیکھیں فائلوں پہ چل رہا ہے کام سارا یہ اپنی جگہ پہ لیکن متعلقہ آثارٹیز ہیں جنہوں نے ان کو این او سی دینا ہے یا کام کرنا ہے ان کا اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے اس کے بعد نیب کا کام ہے کہ وہ ایکٹیو ہو یہ پریکوشری مییز اگر نیب لینا شروع کر دے اویرنیس کمپین کی حد تک بھی ٹھیک ہے لیکن یہ اپنی کوشری مییز اس قسم کے کہ آپ ان کو زمین کی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط آپ نے پرچیز کی ہے یا اس میں کوئی حیرہ پیری کی ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں اپنا محکمہ بجلی میں بھرتیوں کا حساب بھی دیں آنکھے تو یہ جیب و غریب قسم کا مجھے پرسنل کی ورنڈکٹیونس لگتی ہے اس میں دیکھنا ضرور چاہیے ان میں ویجلنٹ بھی رہنا چاہیے بہت سے لوگوں کے پیسے ڈوبے بھی ہیں عام آدمی جلدی بے وگو بن جا تھا جمع پونجی لوگوں کی لوٹ جاتی ہے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے لیکن نیاب ادھر بھی تو دیکھے نا ایک بڑے پروپرٹی ٹائکون کا کیس پڑا ہے ان کے پاس اس پہ تو ہلنی رہے وہ کوئی جنبش ہی نہیں ہو رہی ان کی اور ادھر جا کے انہوں نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نیاب جو سارا ایکٹیو ہوتا نا وہ چاہتے ہیں یہ سرمایہ کاری کراچی کے اندر ایک جو بڑا ہوجن پروجیکٹ ہے وہاں منتقل ہو جیسے گوادر کے اندر ایکٹیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے نیاب ایکٹیو ہو جاتا ہے سب کچھ وہاں پر پھر ٹھپ ہو جاتا ہے وہی صاحب ہے جن کا کیس پڑا ہے نیاب کے پاس وہی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان صاحب کو دے دیں لجستان والے ان سے ڈیل کر لیں جیسے زرداری صاحب نے کی ان کا بڑے دوست ہیں وہاں ڈیل کر کے ان کو وہاں پہ دے دیں وہاں پہ جا کے بنانا شروع کر دیں چالیس ہزار پلوٹ ناؤنس کیے تو انہیں اسلامباد میں ایک سکیم کے چالیس ہزار اسلامباد کے ابھی جتنا ڈویل پہ ہو چکا ہے اس کے گھر نہیں ہے چالیس ہزار اس سے چوتھا ہی جگہ بھی نہیں تھی ان کے پاس کوئی پوچھنے والے نہیں ہے کہ آپ نے چالیس ہزار گھر کہاں پہ ناؤنس کر دیں جگہ تو آپ کے پاس ہے نہیں وہ فائلیں بیچیں پھر واپس لیں جاتا ہے کہ نہیں جی یہ ان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ نے تو اس طرح کے لوگوں سے ضرور احتیاط کرنی چاہیے لیکن گوادر میں اگر آتھارٹیز ہیں کانسرن آتھارٹیز کام کرنی ہے تو نیاب کو بلا وجہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے انٹرین انلیس کو سیریس کمپلینٹ نہ ہو وہاں پہ ٹھیک ترجمان نیاب کا پوائنٹ ضرور ایٹ کرنا چاہوں گا چونکہ ان سے ہم نے ورژین لیت ہو کہتا ہے کہ ہم عوام کے مفاد کے پیشنا ذرہم ایکٹیو ہیں اور ہمارا کام مقصد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی فراڈ نہ ہو سکے لیکن یہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمیں کمپلینٹ ملے اور اس کے اوپر ریلیونٹ لوگوں کے خلاف کاروائے کے لیے بٹی صاحب یہ تو وہی پارلیمانی باتیں ہیں پارلیمانی انداز ہے اور رسمی باتیں ہیں جو ہم کئی عرصے سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور سنتے بھی آ رہے ہیں لیکن نیاب کو اپنا کردار پوزیٹیو لی آگے بڑھانا ہوگا نہ کہ عوام کو تنگ کر کے ایک اور خبر ہے جی یہ بھی قوم اداروں سے متعلق ہے یہ حکومت جب آئی تو اس حکومت نے اداروں کی نشکاری یعنی پرائیوٹائزیشن کو لے کر بہت شور ڈالا جس پہ اپوزیشن نے تحفظات کا بھی اظہار کیا پھر بہت سے معاملات پہ اپوزیشن کو منع بھی لیا گیا گاہے و گاہے اپوزیشن کرانمہ اپوزیشن جماعتوں اکرانمہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی نشکاری کے خلاف بیان دے دیتے ہیں اب پھر سے نشکاری پروگرام کو بحال کر دیا گیا ہے لیکن بھٹی صاحب اس سے پہلے ہم نے جتنی چانبین کی تھی اس میں تو ان اداروں کی نشکاری کی گئی جو منافع بخشتے اور جو کمزور ادارے تھے جو نقصان دے رہے تھے ان کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا اب جو نیا پلان آ رہا ہے اس میں کیا کچھ ہے فیصل بنیادی طور پر پاکستان کے اندر لانے کے نام کے اوپر نشکاری کا پروگرام انیس سو اکانوے سے جاری ہے لیکن مجودہ دور حکومت کے اندر جب مسلمی نون نے اتدار سنبھالا تو یہ قوم کو بتایا گیا کہ ہم اس طریقے سے نشکاری کریں گے کہ ہم ایک ایسا کمبینیشن ایک ایسا پیکج بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر چلنے اور خساری کے اندر چلنے والے وہ تمام ادارے ان کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے اور منافع کے اندر چلنے والے اداروں کے بھی اور اس طریقے سے نشکاری ہوگی کہ ایک ادارہ جو منافع میں چل رہے ہیں اس کو پرائیوٹائز کی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک خساری کے اندر چلنے والے ادارے کی بھی پرائیوٹائزیشن کی جائے گی لیکن چار سال سے زائد ارسا گزرنے کے دران جتنی بھی اداروں کی انہوں نے نشکاری کی زیادہ اداروں کی انہوں نے شیئرز فروخت کیے وہ تمام ادارے منافع میں چلنے والے تھے کسی وہ ایک ادارہ جو خسارے میں چلنے والا تھا جہاں پہ قومی خزانے سے اربوں روپیاب تک وہاں پر ڈالے جا چکے ہیں لیکن کوئی وہاں بہتری نہیں آئی پاکستان سٹیل ملکی ہم بات کرتے ہیں ہم پی آئی کی بات کرتے ہیں ہم خسارے میں چلنے والی تقسیم کار کمپنیوں کی بات کرتے ہیں کسی کی نشکاری نہیں ہو سکی منافع میں چلنے والے ادارے ایچ بی ال الائٹ بینک او جی ڈی سی ایل پی پی ال ان کے ہم نے شیئر فروخت کیے اور زیادہ تر خریداری ان شیئر کی کس سیدارے نے کی سوژی راب کے کمپنی نے کی وہ ایک معاملہ ایک طرف لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب محمد زبیر صاحب گورنر سندھ بنے اس کے بعد یہ سارا کام رک گیا اور لگتا تھا کہ شاید اب مسلم لیکن نون دوبارہ نشکاری کی جانب نہیں بڑھے گی لیکن جب دوبارہ با کے چار سنبھالا ہے وزارت کلمدان ملا ہے دانیل عزیز صاحب کو انہوں نے اڑھائی تین سال بڑی محنت کی جس طریقے سے ڈیفینڈ کرتا رہے انہوں نے آکے اچانک اس پروگرام کو اکٹیو کی ہے اب چونکہ نشکاری کی جو کبینہ کمیٹی اس کے پرائم میسٹر جو اس کے کیئر میں نے وہ پرائم میسٹر خود ہیں دانیل عزیز صاحب کے مطابق کہ انہوں نے سمری پرائم میسٹر کو ارسال کر دی ہے کہ نشکاری کی جو کبینہ کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جائے سولہ ادارے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تیار ہیں جس کے اندر وابڈا کی تقسیم کار کمپنیاں موجود ہیں پیدہ کرنے والی سرکاری کمپنیاں موجود ہیں پی اے شامل ہے پاکتن سٹیل میل شامل ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بس ان کی بڑے ایکٹیو ہیں اور ہم ان کی نشکاری کرنا چاہتے ہیں ہم بس شوٹر ٹائم کرنے در جیسے کمیٹی سے اپروول ملے گی ہم کر لیں گے یہ ہونی بلکل نہیں ہے آگے ان کا جو دیکھ رہے ہیں یہ الیکشن یہ رہا ہے جس طریقے کے حالات ڈویلپ ہو رہے ہیں کرنا ہی کیا چاہتے ہیں دانیال ازی صاحب دانیال ازی صاحب کنسلٹنسی کے مندر اور مختلف جو وہ کمپنی جو کنسلٹنسی فراہم کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے ویل کنیکٹیڈ ہیں اور اس چیزوں کے پر ابلی بھی بہت رکھتے ہیں کرتے ہیں خود بھی بہت کنسلٹنسی کرتے ہیں اب انہوں نے کرنا کیا ہے وہاں سے اپروول حاصل کرنی ہے یہ کسی ادارے کی چار سالے کے اندر پرائیوٹائزیشن کرنی سکے جو اس کا اصل ابجیکٹیو تھا یہ کنسلٹنٹ ہائر کیے جائیں گے ایڈویٹریزمنٹس دی دائیں گی بھاری پیکیجز کیو پر ان کو پے کیا جائے گا وہ ان کے ایڈوائزر ٹرانزیکشن کے ایڈوائزر مقرر ہوں گے اس کے بعد پتا چلے گا کہ جناب ٹائم پورا ہو گیا فیل وقت ہو نہیں سکتی آئندہ جو حکومت آئے گی وہ ان سارے معاملات کو دیکھے گی چار سال کے اندر آپ کرنی پائے ان کو چاہیے گر دانیالزی صاحب واقعے کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سٹیل میل ان کے سامنے موجود ہے پی آئیے موجود ہے ان کا اگر کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں آپ کیجئے لیکن رواجرہ کیا ہے فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی لہور الیکٹرک سپلائی کمپنی اور اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی یہ تین وہ کمپنی ہیں جن کے اوپر نواز شیف صاحب کے بہت قریبی دوست جن کا پاور سیکٹر کے اندر بھی ایکسپوئیر ہے جن کا ایکسپوئیر ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر بھی ہے انہوں نے ان کے اوپر نظریں جمعی ہوئی ہیں اور وہ پہلے ان کا ارادہ تھا پوری ایک فیصل کو خریدنے کا اب وہ خرید نہیں سکتے وہ ان تینوں کمپنیوں کے حصے خریدنا چاہتے ہیں شیر خریدنا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان کی تینوں کمپنیاں پروفیٹیبل ہیں اصل اوبجیکٹیو یہ ہے میرے خیال ہے ان کو انڈویجول کا جو مفادات ہیں ان کو سر نہیں کرنا چاہیے قومی خزانے کے اوپر نام کے ساتھ قومی خزانے کو پہلے بھی بہت نقصان پہنچا ہے نجکاری کے نام کے اوپر ہم نے اب تک تقریباً ایک سو بہتر ٹرانزیکشن کی ہیں چھ سو اٹھالیس اروپے کی لیکن قومی خزانے کو فائدہ نہیں ہوا جن کمپنیوں نے آکے انہوں منافع میں چلنے والے اداروں خریدہ ہے وہ بہت اربوں اروپے کم آکے باہل لے جا رہی ہیں راؤ سب ایک تو دانیال عزیز سب وزیر بن گئے ہیں اور اس کے بعد وہ میڈیا ٹاکس اور وہ پریس کانفرنسز کا زور بھی کم ہے میں کل ہی اس معاملے پر سوچ رہا تھا خیر دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ نجکاری پرائیوٹائزیشن کوئی بھی حکومتی جماعت ہو اس کے لیے ایک سٹنڈ کی حد تک کیوں محدود رہتا ہے اس کو پراپرلی کیا کیوں نہیں جاتا اور جو جماعت حکومت میں ہوتی ہے وہ نجکاری کرنا چاہ رہی ہوتی ہے جب وہی جماعت اپوزیشن میں آتی ہے تو وہ نجکاری کے خلاف ہو جاتی ہے یہ کب تک سٹنڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہے گا دیکھیں سب سے بڑا سٹنڈ تو میاں صاحب نے کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ اس کی ساری پروسیڈز جو ہے وہ کرز اتارنے پر لگائیں گے ہم ملک کے اوپر جو بلکل ہم پھر کرز اتار و ملک سوارو ایک سکیم نے شروع کی تھی ادھر سے لدہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا اس کی کوئی پروسیڈ اس کے اتارنے میں نہیں گئی اور پتہ ہی نہیں ہے کہاں جاتی ہے اس کی پروسیڈز جو آتی ہے وہ کس طرف چلی جاتی ہے اور پورا عمل جتنا بھی ہوا ہے اب تک سوائے دوستوں کو نوازنے کے اس کو کبھی بھی شفافیت سے یہ پورا پروسیس نہیں کیا گیا جہاں تک دانیل عزیز صاحب کی بات ہے کنسلٹینسی کس چیز کی کریں گے یہ سارے اداروں کی اسیسمنٹ وغیرہ ان کے شیئرز کے حوالے سے ان کے فلوٹ کرنے کے حوالے سے سارا کچھ کام ہوا پڑا ہے اور آج سے نہیں دس پندرہ بیس سالوں سے مسلسل ہوئے جا رہا ہے کچھ ابھی زبیرسہ پہ کیا ہوگا تھوڑا بہت تو یہ کوئی اتنا نئی چیز نہیں ہے اس پہ ذرا ہمیں تفصیلی آپ سے نکتہ نظر لوں گا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ہم لوٹ کرائیں گے تو نشکاری کے معاملے سے ہی بات کریں گے اور کچھ دیگر معاملات پہ بھی ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے بارے ساتھ بھئیے موسیقی 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 پلان ہے سرگار کا اس کو لے کر ابھی تک کچھ ہمیں خاطرخواہ نتائج نہیں ملے ہیں راو سب آپ تذکرہ کر رہے تھے دانیال عزیز صاحب کا اور جو اس کو اسٹرنڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس سارے سلسلے کو اس سارے پروگرام کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کنسلٹنسے کس چیز کی کریں گے وہ جو آلیڈی ہے اب تو صرف آپ نے اس کو جانا ہے آکشن کرنے کے لیے اگر حصص فلوٹ کرنے ہیں شیئر فلوٹ کرنے ہیں شیئر فلوٹ کر دے اگر ویسے آکشن کرنے ہیں ویسے آکشن کرنے ہیں لیکن یہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے شفاق طریقے سے ہونے چاہیے اور پروسیڈز آپ کو ملنی چاہیے ہم دیکھتے کہ پیڈی سی ایل کا ایشو ابھی تک ہمارا ریزول نہیں ہوا اسی کروڑ ڈالر جو ہے اس کا معاملہ کبھی مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں اس طرح ہو رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے وہ ابھی تک دس بارہ پندرہ سال ہونے کو آگئے ہیں تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے پروپرلی اگر آپ نے کرنا ہے اس کو صحیح طریقے سے کریں اور دوسری بات یہ کہ جو جو پرائمٹائز بھی ہوئی ہیں بینک ان میں شیئرز ہیں گورنمنٹ کے وہ پروفٹ میں چلنے اتنے زیادہ پروفٹ کمارے ہیں گورنمنٹ کیا کماری ہے ان میں سے کیا گورنمنٹ کو بھی کوئی پروفٹ آ رہا ہے یا صرف وہ اداری پروفٹ کمائے جا رہے ہیں یہ صرف پیسے باہر سے ہی ادھر ہی ہو جاتے ہیں کیپٹل کنسٹرکشن کی طرح چائنہ میں چلے گئے یا نیو یارک میں ابھی جو ہوا ہے حبیب بینک کا جو قصہ ہوا ہے اس طرح کا قصہ کہیں ہو جاتا ہوگا وہ بہت سیریس ایشو ہے وہ بھی پرائیوٹائز ہوا تھا ایک بینک اس کے شیئرز گورنمنٹ کے پاس ہے بہت سالے شیئرز گورنمنٹ کے پاس ہے ابھی بھی ان کو فلوٹ کر دیں بڑا مہنگے شیئرز ہیں ان کے ابھی چل رہے ہیں ابھی تو خیر وہ اس کی وجہ سے نیو یارک ایشو کی وجہ سے نیچے آگئے لیکن اس کے بہت اچھے شیئرز ہیں اس کو اگر فلوٹ کرتے ہیں بہت سی پیسے ان کو مل سکتے ہیں لیکن پیسے کہا جائیں گے مجھے سب سے زیادہ کنسرن یہ ہے کہ بھٹی سالے ساڑھے شیئرز اور اب چھے سو سیرب کی بات کی وہ کہاں گئے پیسے وہ آج تک نہیں پتا چلا نہ اس سے کرز اترا نہ اس ملکی کو بہتری ہوئی ہم پھر ہم مزید کرز لیتے چلے جا رہے ٹھیک اگلی خبر کراچی سے شامل کرتے ہیں اور کراچی کے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے پانی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کراچی میں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ عوام کے بنیادی مسائل کو لے کر ہمیں احتجاج کرتی نظر نہیں آتی پانی کے معاملے پر جماعت اسلامی نے کئی سالوں سے احتجاج نہیں کیا پی ٹی آئی نے پچھلے پانچ سالوں میں ایک احتجاج کیا ہے اور حکومت بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی وہ بھی اپنے مزے میں ہیں خواب خرگوش کے مزے لیے جا رہے ہیں لیکن اب کی بار ٹینکرز مافیا کے جانب سے مسنوعی پانی کا بہران پیدا کر دیا گیا ہے اور کراچی کے بہت سے علاقے ہیں جن میں لیاری ہے لانڈی ہے کورنگی ہے شاہ فیصل ہے سرجانی ٹاؤن ہے نیو کراچی ہے یہاں پہ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں غیر قانونی ہائیڈرنسوں کراچی کے اندر جو وارٹر بورڈ ہے اس کی کارکردگی کا تذکرہ کر لیا جائے قانونی ہائیڈرنس کی بات کر لی جائے لیکن ایڈ دا اینڈ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا راؤ سب مہنگے داموں کراچی کے عوام پانی خریدنے پر مجبور ہیں اور ایک مرتبہ پھر سے یہ مسنوعی بہران ہے یہ مسنوعی بہران ٹینکرز مافیا تو ہو گئے غیر قانونی ہائیڈرنس والے تو ہو گئے لیکن اس کے علاوہ اور کون کون ہوتا ہے اس کو بنانے میں دیکھیں اس میں بہت سارا پیسہ انوالو ہے اربوں روپیہ انوالو ہے اس میں مہینے کے جو بنائی طور پر اس میں ملتے ہیں جو بیٹھے ہیں اوپر وارٹر بورڈ کے ہیں یا اوپر منسٹرز تک شاید چیف منسٹرز کے پاس بھی کچھ جاتا ہو یقین سے نہیں گیا سکتے لیکن اس میں بہت بڑا مافیا ہے ایک پورا یہ پورا illegal ہائیڈرنس ہے سپریم کورٹ کے آرڈر ہے آج تک امر لی ہوا ہے illegal ہائیڈرنس کو ختم کرنے کا جو پانی کے پریادی وجہ جو ہے ایک تو اوورال کمی ہے جو سپلائی کراچی کی ہونی چاہیے اس طرح سپلائی نہیں آرہی دوسرا یہ ایشو ہے کہ یہ illegal ہائیڈرنس جو بنے ہوئے ہیں وہ illegal ہائیڈرنس بنے ہوئے ہیں اسی سپلائی لائن کے اوپر یہ نہیں ہے کیونکہ اس نے بور کر کے نکالا ہوا وہ جو normal سپلائی آرہی ہے شہر کو اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں وہ ظاہر پانی بہت سپلائی نکال لیتے ہیں پھر تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پانی کی شارٹیج کی وجہ سے جو بڑے بڑے private industries ہیں اور بڑے commercial جو ventures ہیں وہاں پہ وہ تگڑے لوگ ہیں وہ زیادہ پیسے دے کے ٹینکرز کو وہ لے لیتے ہیں تو وہ جس پرائیس پہ وہاں بکتا ہے ٹینکر وہ غریب آدمی کو تو دینے کو تیار نہیں ہے اس پہ کوئی بھی اس لیے وہ اس وجہ سے وہ affordable نہیں رہتا ان کے لیے اگر وہ لینا بھی چاہے وہ اگر تین ہزار چار ہزار یا پانچ ہزار کا ٹینکر لے رہے ہیں بڑے ہزارے تو غریب آدمی تو نہیں لے سکتا پورا محلہ پیسے ڈال کے اگر کوئی سو سو دو دو سو رو پہ ڈال کے ایک ٹینکر لے بھی لے تو وہ کتنے دن چلے گا چند دن چلے گا اس کے بعد تو یہ مستقل بلہ حال ہونا چاہیے جو کے فور وغیرہ ان کے پروجیکٹس ہیں ان کو جلدہ جلد کمپلیٹ کیا جانا چاہیے اس پہ لیکن پھر بات وہی ہے منیجمنٹ جو ہے بیٹ گورننس اور کرپشن اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں ورنہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ شیئر پروپرلی اگر دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں ٹیل پہ جا کے تو بالکل بڑا گرگ ہو جاتا وہاں پہ تو پانی کا پہنچنا ہی محال ہے وہاں پہ تو ٹینکر سے ہی آپ گزار کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو صورتحال ہے پانی کی وہ بہت سب سائل وارٹر اچھا نہیں ہے بالکل بھی تو اس طرح سے گورنمنٹ جو ذمہ داری ہے وہ اپنی اس کو پورا کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے ان معاملات میں اور پری پلین ہونا چاہیے ساری چیزیں پتا ہونا چاہیے آپ کو آبادی بڑھ رہی ہے شہر پھیل رہا ہے اس کے حساب سے پہلے آپ پلین کریں پلین کرتے بھی ہیں تو وہ منصوبے شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بنتے 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 وہ پندرہ بیس سال لگ جاتے ہیں کاؤسٹ بھی اسکلیٹ ہو جاتی ہے لوگوں کے مشکلات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اتنی دیر میں چسکا پڑ جاتا ہے لوگوں کو یہ مافیا کو کہ وہ لوٹ مار کرنے کا اس کے بعد وہ ایسی چیزوں کو آگے چلے نہیں دیتے ہیں بٹی صاحب یہاں پہ ایک غفلت کراچی کی جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی نظر آتی ہے ایمکیم بھی حکومت میں ہے پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے لیکن کچھ اور جماعتیں میں ہیں جماعت اسلامی بھی ایک بڑا سٹیک ہولڈر رہی ہے کراچے کے اس کے علاوہ پی ٹی آئی بھی امرجنگ ہے لیکن یہ عوام کے بنیادی مسائل کو لے کر یہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہمیں حکومت کو پریشرائز کرتی نظر نہیں آتی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے فیصل وجوہات بہت ساری ہیں لیکن ایک جو بنیادی وجوہات کے ہم بات کریں جو وارٹر بورڈ کا ادارہ ہے نا وارٹر بورڈ اس کے اندر اور بلدیات کے جو ادارہ ہے اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے بلو گائیڈ آفیسرز یہاں پر اپوائنٹ ہیں کوئی بھی انہیں ٹائٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بلو آئیڈ آفیسرز کی بیس کے اوپر یہ پوری ایک غیر قانونی طریقے سے مال بنانے کی ایک پوری ایک انڈسٹری بن چکی ہے اور ایک مرتبہ مجھے خود میں نے ایک انٹرویو کے اندر ایم ڈی آہ وارٹر بورڈ کو یہ کہتے ہو سنا انہوں نے کہا کہ جو آئیل ٹائنکرز مافیا ہے اور غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے ذریعے جس طرح سے پانی چوری کر کے فروخت کیا جاتا ہے یومی بنیادی کے اوپر پانچ سے آٹھ کروڑ پیکیس کی عمدن ہے اب وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کرائیسز کے اندر لوگوں کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس پوری پورا اس کو ایک غیر قانونی سنت کا درجہ دے دی ہے اور یومی بنیادی کے اوپر کچھ انڈسٹری ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں اب چیزیں تیار کرتی ہیں پروسیسنگ کا ٹائم ہوتا ہے پھر فروخت کرتے ہیں پھر پیسہ آتا ہے یہ اب یومی بنیادی کے اوپر آپ لوگوں سے کولیکٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ کیسے رکیں گے یہ بہت سمپل سا ہے محکمہ بلدیات کے اور ویٹر بورڈ کے جو ٹاپ ٹین ٹین آفیسرز ہیں انہیں وزیرہ الہسیند اگر ایکشن لے انہیں دس آٹھ دس دن کے لیے کسی انویسٹیکشن دارے کے پاس بھیجیں آپ یہ دیکھیں کہ عوام کی جو یہ مشکلات ہیں یہ سار سے ستر اسی فیصد تک کم ہو جائیں گی پانی کی کمی کا یقیناً کراچی کو مشکلات کا سامنا ہے اور بدکسمتی سے بورنگ کا پانی بھی مدرے صحت ہے کہ لوگ اس بورنگ کے پانی کو بھی استعمال نہیں کر سکتے کے فور منصوبے بننے کو بھی ٹائم لگے گا لیکن کے فور منصوبہ بن بھی جائے لیکن اگر آپ نے اپنی منیجمنٹ اور دسٹیبیشن آپ نے ٹھیک نہ کی لوگوں کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہوں گے موجودہ جو سپلائی ارینجمنٹ ہے اگر آپ اس کو آپ کو تمام وارٹر پمس ٹھیک کام کریں بجلی ان کو مل رہی ہو تو پھر آپ ایک ایسی دسٹیبیشن کر سکتے ہیں کہ ایک سے دو دنوں کے گیپ سے لوگوں کو آپ پانی کے سپلائی دے سکتے ہیں منیجمنٹ ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کے لیے سب سے امپورٹن جو چیز ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ عوام کی تکلیف کا احساس کرنا ہوگا وزیرالہ سندھ کو دوسرا ستر فیصد سندھ کا پانی اس میں سرطان کا وائرس موجود ہے یہ ہائی کورٹ کی کمیٹی ایک تھی جس نے سپریم کورٹ کراچی ریڈسٹری میں ریپورٹ پیش کی تھی اور اس میں یہ کورٹ کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ پورے سندھ میں پینے کے پانی کو لے کر جو ریورس آسموسز پلانٹس لگائے گئے تھے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ان کے فنڈز دو بار جاری ہوئے لیکن ان میں سے ستر فیصد سے زائد پلانٹس کام نہیں کر رہے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے سندھ حکومت کو اس معاملے کو لے کر کچھ کرنا پڑے گا ورنہ الیکشن کا سال آنے والا ہے اگلی خبر اسلام آباد سے ہے بلاخر وہی ہوا جب ہم پہلے بھی اپنے پروگرامز میں تذکرہ کر رہے تھے ملک کی معیشت اس معیشت کی جس طرح کاسمیٹک سرجری کی گئی ہے لیکن اندرونی احوال یہ ہے کہ کرزوں کے بغیر یا پھر اپنے احساسے گروی رکھے بغیر ہم چل نہیں سکتے اب کی بار پھر سے کرزے لیے گئے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے بٹی صاحب یہ کرزے کس کو فل کرنے کے لیے لیے گئے ہیں کہاں پہ کمی جو تھی اس کو پورا کیا جا رہا ہے اور کس کس جگہ سے لیے گئے ہیں فیصلی ہم نے گورمنٹ نے پلین تو کافی ارسے سے بنایا ہوا تھا دو ٹائپ کی کرزے لینے کہ ہمیشہ ہر وقت حکومت تیار رہتی ہے ایک تو آپ لانگ ڈم کرزے حاصل کرتے ہیں مختلف عالمی مالیاتی داروں سے اور اس کے ساتھ خموشی کے ساتھ جو آپ کی معوشیت کے اندر جنہیں جو ریال چیلنجز ہیں چیلنجز ہیں جنہیں آپ اعتراف نہیں کرتے لیکن آپ نے اس کو چونکہ آپ نے ارٹیفیشلی چیزوں کو رن کر رہے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے پھر آپ خموشی کے ساتھ مختلف عالمی بینکوں سے کرز لینے کی روایت بر عرصے سے جاری ہے اور ایون یہاں تک کے وفاقی کبینوں کو بھی ماضی کے اندر بائی پاس کر کے بھاری شرم سود کے اوپر یہ کرزیں حاصل کیا جاتے ہیں اب لیٹس انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جسے اپنے پروگرام میں سٹوریز کی تھی کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تین ماہ کے ذرہ مبادلہ کے زخائر کم سے کم ہونا لازم ہے تین ماہ بیس دن کے ذرہ مبادلہ کے زخائر موجود ہیں اس کے بعد اب آپ نے اپنا امپورٹ بل آپ کے پیٹرولی مسنوات کی امپورٹ ہے دیگر چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں آپ نے پیمٹ کرنی ہے تو یہ مزید کم ہونے کا خطرہ تھا لیکن اب لیٹس جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہمیں رپورٹ محصول ہوئی ہے اس میں ذرہ مبادلہ کے زخائر چودہ اشاریہ چھ ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے ایک تو جولائی کے اندر اگست کے مہینے میں جو ترسیلات زر تھی اس میں اضافہ ہوا چونکہ عید کا موقع تھا بیرونے ملک مقیم پاکستانی پیسہ بھیجواتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے کہ سٹی بینک سے ایک سو تریپن میلین ڈالر اور اسلامی ڈیویلپنٹ بینک سے ستتر میلین ڈالر کا کرز حاصل کیا ہے انتہائی خموشی کے ساتھ اسلامی ڈیویلپنٹ بینک جو کہ سعودی عرب کا بیس بینک ہے وہاں سے جو ستتر میلین ڈالر کا کرز حاصل کیا گیا ہے یہ کرز پاکستان آیا ہی نہیں ہے صرف کاغذ ریکارڈ کے اندر اس کو انٹر کیا گیا ہے اور اس کے اگینسٹ پاکستان نے اپنے آئل پٹولی مسنوعات کا یا فرنہ سائل جو ہم وہاں سے ہماری کمپنی خریدتی ہے بی ایس او اس کی ادائیاں کر دی ہیں یہ بینک براہ راست سعودی سپلائر کو یہ پیمٹ کرے گا اس کے ساتھ اس سے پہلے بھی روہ سال کے دورانی اسلامی ڈیویلپنٹ بینک کے ذریعے ہی تین سو چالیس ملین ڈالر کا کرز لیا گیا اور یہ کرز آئل امپورٹ کے لیے ان کو ادا کر دیا گیا سٹی بینک سے ایک سو تریپن ملین ڈالر کا کرز لیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود صورتحال بہتر نہیں ہے اب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے گورنمنٹ سکوگ بانڈ جاری کرنے کا پلان بنا چکی ہے جو کہ نومبر میں جاری کیے جائیں گے ایک رب ڈالر مالیت کا یہ مالیت کی سکوگ بانڈ ہیں یعنی ایک رب ڈالر کا ہم نے کرز حاصل کرنا ہے عالمی مارکیٹ میں سکوگ بانڈ کے اجرا سے اب دیکھنا یہ ہوگا ہم کس ریٹ کے اوپر یہ حاصل کر کے لے کر آتے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ سٹیٹ بینکوں پاکستان کے پاس ذرہ مبادلہ کے زخائر کی حالت وہ نہیں ہیں جو کہ حکومتی وزراء ہمیں بیان کرتے ہیں اس لیول کو منٹین کرنے کے لیے صرف اور صرف غیر ملکی بینکوں سے کرز لے کر اس کو شورٹ ٹم بنیادت کے اوپر اس کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے رو سب تو کیا عوام تیار ہو جائے روپے کی قدر مزید گرے گی اور ڈالر مزید بڑے گا دیکھیں یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات آپ نے کی ہے مجھے تو بڑا خوفناک سینیریو نظر آ رہا ہے یہ ادراک نہیں ہو رہا لوگ ماننی رہے اس بات کو بار بار ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اوپرحال صورتحال یہاں پر بنی ہوئی ہے دیکھیں جو آپ کا فورن ایک چینز ضرورت کہ اگر صرف بات کریں تو آپ کے لیے میں ٹنسز ہوتی ہیں ایکسپورٹس ہوتی ہیں اور پھر انویسمنٹ جو آتی ہے وہ بسیکل اس کو منٹین کرتی ہے ایکسپورٹس آپ کی بری طرح سے کم ہوئی ہیں ایمپورٹس آپ کی بڑھ رہی ہیں ڈبل ایمپیکٹ اس کا آ رہا ہے ایک طرف سے آپ پیسہ نہیں کما پا رہے ہیں دوسری طرف سے آپ کو نکال رہی پڑتی ہیں آپ باہر نکال رہے ہیں پیسہ ریمٹنسز آپ کی اوورال جو ہیں وہ ریڈیوز ہوئی ہیں سعودی عرب سے بہت سب سے زیادہ آتی تھی سیکس پرنٹ سری پرسنٹ ریڈیوز ہو گئی ہیں وہاں پہ بھی ایک ڈبل ایمپیکٹ آ رہا ہے کہ آپ کی جو لیبر کی ڈیمانڈ ہے ایلیون پرسنٹ کم ہو گیا دنیا میں تو وہ ایک دوسرا ایمپیکٹ آ رہا ہے اس لیے یہ کاسمیٹک میئز کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوں گے یہ اس کے لیے پروپر پلیننگ کی ضرورت ہے اور کچھ سمجھ بوجھ والا شخص ہونا چاہیے آپ کا فیننس مسٹر یا فیننس کے معاملہ چلانے کے لیے معیشت سمجھتا ہو جس کو پتا ہو اور اس کے نیت ہو اس چیزوں کو ایسا پلین کرنے کی جس سے یہ آپ کی چیزیں ایکسپورٹس آپ کی بڑے آپ کے انٹرنیشنلی جو آپ کی مختلف جگہوں پر پیدا ہوتی رہتی ہے ملیشیا میں بڑی آتی ہے انٹرنیشیا میں بڑی آتی ہے لیبر کی آتی ہے دوسری چیزوں کی آتی ہے سکل لیبر کی بہت زیادہ آتی ہے تو ہمیں اس طرح سے ٹرین نیف ٹیک کا ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے اس کے لوگوں کو میکسیمم کھپایا جا سکتا ہے آپ اگر دو چار پانچ لاکھ لوگ اگلے پانچ سالوں میں کھپا لیتے ہیں باہر تو آپ کے انٹرنسز کا ایشو حل ہو جائے گا سرمایہ کاری جو ہے یہ گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کرتی دی یہ اتنا عرصہ ڈرامے بڑے لگائے رکھے انہوں نے کچھ سرمایہ کاری پر کچھ بھی نہیں ایکسپورٹ کی صورتی حال پر ہم اتنا ذکر کر چکے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ ہی ہم پیدا نہیں کر پا رہا ہے جہاں پہ انکریج ہو سنتکار اور اس کا کاسٹ آف بزنس جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہو مارکیٹ میں خطے کے مقابلے میں تو یہ جب آپ ان تینوں چیزوں پرفارم نہیں کریں گے تو یہ یہی ہوگا آپ ادھار لیں کہ کب تک آپ اس را چلائیں گے آخر کار بہت ڈزاسٹر ہوگا یہ صرف ڈالر کے قیمت کا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت سیریس ڈزاسٹر ہو سکتا ہے آپ کے لیے ایک اور ادھارے کا تذکرہ کر لیتے ہیں اس کا کام بھی ریوینیو جنریٹ کرنا ہے فیڈل بورڈ آف ریوینیو اور ویسے تو ٹیکس نیٹ میں کچھ اشاریہ پاکستانی آتے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہیں جس میں پاکستانی شہری بھی ہیں جس میں سنتیں بھی ہیں ادھارے بھی ہیں لیکن اب کی بار جو حدف تھا وہ کیا پورا کیا گیا ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آگست سیپتمبر میں اشتہار آنا شروع ہو جاتے ہیں ایف بی آر کی جانب سے کہ آپ کو دس دن اور محلت ہے پندرہ دن اور محلت ہے لیکن ابھی تک جو ڈیڈ لائن آئی ہے اس کے مطابق کتنے لوگوں سے ریکاوری ہوئی ہے اور ریجسٹرڈ لوگ کتنے ہیں ایف بی آر کے پاس فیصل ہم آئے روز ایف بی آر کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں اور ہر سال ہم اپنے ٹیکس کلیکشن کا ہم اپنے ٹارگٹس بھی بڑھاتے ہیں لیکن سیل ٹیکس کے حوالے سے جو ایف بی آر کی اپنی رپورٹ جاری ہوئی ہے وہ کوئی تسلیب بخش نہیں ہے اگرچہ کہ ایف بی آر اس بنیاد پر ضرور کلیم کرتا ہے کہ جو مالی سال دو ہزار سولہ سترہ تھا اس میں ہم نے چھ سو اٹھائیس ار روپے کا سیل ٹیکس جمع کیا اور جبکہ دو ہزار پندرہ سولہ کے اندر سیل ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ چھ سو چوبیس ار روپے تھی تو یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ چار ارب روپے ہم نے اضافہ اضافی جمع کیا لیکن سیل ٹیکس کی شرحاب کے اندر جو اضافہ ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ ہونا چاہیے جتنے آپ کے پاس جونٹس ریجسٹرڈ ہیں ایف پی آر کے اپنی رپورٹ کے مطابق ایک لاکھ ستائیس ہزار دو سو اٹھ سٹ ریجسٹرڈ جونٹس ہیں مختلف کمپنیاں مختلف کار کھانے مختلف انڈسٹریز جس میں سے صرف بیس ہزار سات سو کمپنیوں نے سیل ٹیکس جمع کروایا ہے صرف ایک لاکھ ستائیس ہزار میں سے صرف بیس ہزار سات سو نے اپنا سیل ٹیکس جمع کروایا ہے اور اس کے ساتھ جو گیارہ فیصد ریجسٹرڈ کمپنی ہیں انہوں نے ٹیکس ریٹرن ہی فائل نہیں کیے اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد ہے پچپن ہزار مختلف یونٹس کی جنہوں نے اپنے رپورٹ تو کیا ہے ٹیکس ریٹرن کو ایف بی آر کے اندر لیکن انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ مالی سال دو ہزار سولہ ستنہ کے اندر ہم نے کوئی کاروبار ہی نہیں کیا ہم نے کچھ کیا نہیں ہے تو ہمارے اوپر سیل ٹیکس بنتا نہیں ہے اس لئے ہم نے آپ کو کچھ جمع نہیں کروایا اسی طرح چالیس ہزار ریجسٹرڈ یونٹس نے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کاروبار ضرور کیا ہے لیکن جو سیل ٹیکس کی اپلیکیبل جو اس کی لیمٹ ہے ہم اس سے باہر ہیں لہٰذا ہم جمع کروانے کے پابند نہیں ہے یہ جتنے بڑی تعداد کے اندر آپ کے پاس ریجسٹرڈ یونٹس موجود ہیں ایک لاکھ سے زائد ہیں جبکہ جو آپ کو صرف سیل ٹیکس جمع کروا رہے ہیں وہ بہت کم ہے اب یہ جو چھے سو اٹھائیس اروپے کا فگرز رپورٹ کر کے ہمیں تسلیح دینے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بھی سن لیجئے یہ کیسے چھے سو اٹھائیس اروپے جمع کرتے ہیں اس چھے سو اٹھائیس اروپے میں سے میں تقریباً باون فصد سے زائد جو کنٹریبیوشن ہے وہ پیٹرولی مسنوات اور گیس سارفین اور جو انرجی سیکٹر ہے اس کے سارفین سے جو کہ آپ براہر آپ کو ہر صورت ایڈوانس ریکووری جو آپ کرتے ہیں ایڈوانس تو آپ نہیں کیے گا پیٹرول خریدتے ہیں وہ ٹیکس جانا ہے جانا ہے فول کا کارڈ چار کرتے ہیں تو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو آپ کے سیل ٹیکس کی کلیکشن ہے یہ آپ وہاں سے براہراز کرتے ہیں اب وہ باقی شعبے جو مختلف شعبے ہیں مختلف یونٹس ہیں وہاں پر ریجنل ٹیکس یونٹس جو ہیں جو آپ کے آفیس ایزر ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے مونٹنگ کر رہے ہیں کہ اگر ایک لاکھ ستائیس ہزار یونٹس ریجسٹرڈ ہیں اور اس میں سے صرف بیس ہزار کچھ لوگ اس کا سیل ٹیکس جمع کروا رہے ہیں چھے سو اٹھائیس ہر روپے کو فگر کو ایک سائیڈ پر رکھے ایف بی آر کو اپنے سیل ٹیکس لوگ کے مطابق اس کی ایمبلیمنٹیشن کو انٹیکٹ کرنا چاہیے اور ریجنل ٹیکس جو یونٹس ہیں ان کے ذریعے اس بات کی انکواری کروانی چاہیے کہ جو لوگ ریجسٹرڈ ضرور ہیں لیکن وہ کیسے یہ کلیم کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے کاروبار نہیں کیا جنہوں نے کاروبار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیمٹ میں نہیں آتا کہ ہم آپ کو سیل ٹیکس جمع کرویں اس چیز کی ان کو تحقیقات کروانے کی ضرورت ہے راو صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ سیل ٹیکس میں موسٹری انڈاریکٹ ٹیکس ہوتا ہے اور عوام اس سے شاید باخبر بھی نہیں ہوتے اور وہ ادا کر دیتے ہیں لیکن اب بیداروں کی جانب سے یہ عذر پیش کر رہا کہ ہم نے کاروبار نہیں کیا یا ہمارے حدف فاصل نہیں ہوئے اس کی پکڑ دھکڑ کا کوئی نظام ہے اور کیا اس میں اگر یہ پکڑے نہیں جاتے تو پھر ایف بی آر کی اپنے لوگوں کی سستی قائل ہی ہے یہ خالصتاً بدنیتی ہے ان کی یہ اگر نہیں کر رہے یہ ایک لاکھ چھ ہزار کم از کم وہ امپریز ہیں جن سے سیل ٹیکس انہوں نے نہیں لیا انہوں نے کوئی بھی بہانہ بنائے ہو بھلے ایک بڑا سمپل سا طریقہ ہے آپ جو بھی کمپنی اپنی پروڈکٹ بنا رہی ہے انڈیا والے وہ اس طرح سے کرتے ہیں بلکل آپ کلیم کرتے ہیں میرا اس لیمٹ میں نہیں آتا یا میں نے اس دفعہ کاروبار نہیں کیا وہ مارکیٹ میں جائیں گے دیکھیں گے کونسی پروڈکٹ ان کی پڑی ہے مارکیٹ میں دس دکانوں سے پوچھیں گے جا کے یہ پروڈکٹ آتی ہے کتنی آتی ہے بھائی وہ ایک اسیسمنٹ اپنی بنائیں گے اس کے بعد اس کے بعد چلے جائیں گے کہ بھائی جان یہاں یہاں ہم نے چیک کیا ہے کتنی پروڈکٹ تمہاری پڑی ہے مارکیٹ میں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے تم مینوفیکچنگ کر رہے ہو اور یہ یہ اس کی بنتی ہے ہماری اسیسمنٹ کے مطابق اب تم بتاؤ تمہارا کیا اراد ہے تو اگلے کوئی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس طرح جان چھوٹنے والی نہیں ہے یہاں پہ تو یہ خود طریقے بتاتے ہیں لوگوں کو اچھا ایک تو وہ جو لارچ ٹیکس پیر یونٹ ہے ان سے تو ویسے ہی ہے اپنا گھٹا پورا کرنے کے لیے ایڈوانس میں ٹیکس لے لیتے ہیں ان کو تو ویسے نہیں چھیڑتے ہیں کہ ان سے کچھ نہ کچھ اگلے سال کا جو دوزار سترہ اٹھارہ کا اٹھارہ انیس کا وہ ٹیکس بھی کہیں ہوں کئی بڑے کمپنیوں سے لے چکے ہیں بیوریج کمپنیوں سے لے چکے ہیں ان کو تو چھیڑتے نہیں ہے یہ جو چھوٹے موٹے ہیں ایک طرف تو یہ اعلان کرتے رہتے ہیں یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ٹیکس میٹنگز کرنے کے بعد بڑے زبرزگیل اور پرانا جو ان کا سلسلہ ہے جو سیلز ٹیکس کا جو ریکوری ہونی چاہیے وہ کرنی پا رہے ہیں اس میں کوئی بلکل عجیب و غریب قسم کی یہ منطق ہے اگر کوئی آپ کو آکے کیا بھی رہا ہے تو آپ کا آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے آپ اس کو کلین چیٹ دے دیں گے کہ ٹھیک ہے جی تم نے نہیں کیا اس طرح کر کے اس کا بجلی کا بل دیکھیں اس کا گیس کا بل دیکھیں اوورال مارکیٹ میں اس کی دیکھیں کھپت کیا رہی ہے اس کی میرا خیال ہے جو بڑی کمپنیاں بھی ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیاں بھی ہیں وہ کم از کم فیفٹے ہنڈر پرسنٹ نہیں تو سیونٹی پرسنٹ وہ اس میں گڑ بڑ کر رہی ہیں اگر سو چیزیں بناتی ہیں نا تو وہ ساٹھ بتاتی ہے کہ ہم نے ساٹھ بنائی ہے چالیس وہ ادھر ادھر سے کر کے نکالتی ہیں انہوں نے کوشش کی تھی مختلف یونٹس کے اوپر کیمرے لگا کے ان کے گیٹوے بٹھا گئے ٹرک کتنے نکلے ہیں لوڈ کتنا ہے اس میں لیکن وہ بھی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا اس میں نیت کی بات ہے اور پھر انفلوئنس جو پولٹیکل انفلوئنس ہے جو تگڑے لوگ ہیں انفلوئنس کر لیتے ہیں اس وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے میرے سے پیسے لے لیتے ہیں اس میں اصل بات یہ ہے کہ فیکٹری والا مجھ سے تو پیسے لے رہا ہے جو بنا رہا ہے یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کومنٹ کو نہیں دے رہا سارف جو ہے گاہک جو ہے وریب لوگ جو ہیں جو وہ پیسہ مجھے وہ جو ریونیو میں جا کے میرے پہ خرچ ہونا چاہیے میری دوائی کے لیے خرچ ہونا چاہیے میری پڑھائی کے لیے خرچ ہونا چاہیے کسی سڑک ہسپتال کی تعمیر پہ خرچ ہونا چاہیے وہ نہیں مجھے مل رہا مجھ سے لے لیا جاتا ہے مجھے اس کا ریٹرن کچھ نہیں مل رہا بلکل یہی تو گھرک دندہ ہے جس کے فائدہ یہ سندکار بھی اٹھاتے ہیں کاروباری لوگ بھی اٹھاتے ہیں سیاستدان بھی اٹھاتے ہیں اور پستے صرف عوام ہیں پروگرام کی آخری خبر جی روہنگیا سے ہے برما سے ہے روہنگیا باغیوں نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے اور اس جنگ بندی کے بعد کچھ روشن امید پیدا ہوئی ہے کہ متاثرین تک رسائی ہو سکے گی انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں ان کی انسانی حقوق کے تنظیموں کے جو کارندے ہیں ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے ڈینمارک کے جانب سے روہنگیا مسلمانوں کے لیے پچیس کروڑ چھے لاکھ کرون امداد کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بانگلہ دیش وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ مائیگریٹ ہو رہے ہیں مہاجرین وہاں پہنچ رہے ہیں اور اس وقت جو کپیسٹی ہے بانگلہ دیش کے پاس یا پھر جو سہولتیں ہیں یا پھر جو وہاں پہ کیمپ ہیں اس کو لے کر تین لاکھ سے تعداد زیادہ ہو چکی ہے مہاجرین کی روہ سب پہلے تو بانگلہ دیش کی جانب سے بڑی ہچکچاہر تھی لیکن برما کے وہ لوگ جن پر یہ ظلم ہو رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے ابھی تک جو انتظامات کیے جا رہے ہیں کچھ بہتری تو آئی ہے ہلسل تو ہوئی ہے لیکن بانگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے تسلی بخشیں انتظامات فنسل مجھے لگ رہا ہے کہ اب بہتر ہوگی میں نے دو تین دن پہلے جب انہیں بات کی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی جب شور مچانا شروع کر دیتی انٹرنیشنل میڈیا میں نے کہا تھا پہنچ گیا وہاں پہ اور رپورٹ کرنا اس نے شروع کر دی ہے تو اس کا ایمپیکٹ لازمی آنا تھا لوگ آنکھیں اور کان بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے لیکن یہ بہت دیر سے انہوں نے کیا اتنا اتنی جانے بچ سکتی تھی اگر یہ بروقت یہی اقدامات کر لی جاتے میرا خیال ہے بہتری کی صورت پیدا ہو رہی ہے خطے میں جس کے دیویلمنٹس اس وقت تو ہو رہی ہیں مثلا حسینہ واجد نے کہا ہے کہ وہ کل پرسوں جا رہی ہیں وہاں پہ وزٹ کرنے ان کے تو دوسرا اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ مستقل برادر پہ حل ہونا چاہیے رہنگیاں کا جو ان کا سٹیٹس ہے شہری ہونے کا وہاں برما میں وہ بھی ڈیٹرمنٹ ہونا چاہیے اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا بٹی سب ون لائن کومنٹ آپ سے چاہوں گا بہتری تو ہو رہی ہے لیکن مستقبل اور مستقل تحفظ کے لیے کیا کرنا ہوگا رہنگیاں کے اندر تو بہت سے مسائلیں جنہیں عالمی برادری کو حل کرنا چاہیے لیکن اس وقت جس امریکی اشعر ضرورت ہے وہ مسلمان جو کہ حجرت کر کے بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں ان کی حالت زہر نہ قابل بیان ہے بہت سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے نہ رہائش ہے نہ پانی ہے ان کے پاس نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ ہے عالمی برادری کو اور تمام دیگر مسلم مالک کو زیادہ سے زیادہ تر امداد وہاں پہنچانے چاہیے بنگلہ دیش کو آسان ایک راستہ فراہم کرنا چاہیے لوگوں کو ڈریکٹ مہاجرین تک پہنچنے کے لیے تاکہ ان کی کوئی تکلیف کسی حد تک کم ہو سکے بہت شکریہ سوال اکبال بٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا آج گیارہ ستمبر ہے اور آج بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا یوم وفات بھی ہے وہ تعلیمات اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بنیادی اصول جو قائد عظم اپنے زندگی میں بھی اپنائے اور جن کی بار رہا وہ پاکستان کے لوگوں کو تلقین بھی کرتے رہے ان میں سب سے سگنفیکنٹ سب سے امپورٹنٹ ایمان اتحاد اور تنظیم ہے یہ وہ بنیادی اصول ہیں یہ وہ تین اصول ہیں اگر انفرادی طور پر بھی ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہم بہت سے مسائل سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر ایک فرد بہتر ہوگا تو یہ قینی طور پر ایک بہتر قوم بھی آگے بڑھے گی آج کے پروگرام سے اتنے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے